اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمدًا کثیرًا طیبًا لباہد القہار تعظیمًا تکریمًا توصیفًا لأحمد المختار اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید فاہوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنظلوا علیہم الملعیقہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الكریم ونہنو علی ذالک علمنا الشاہدین والشاکدین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم صلینا سیدنا وشفینا ومولانا محمد مادن الجود والکرم محمد علم والحلم والحکم والحی وبارک وسلم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ورک اٹھائے ہیں گل نے کچھ ورک اٹھائے ہیں لالا نے کچھ گل نے کچھ نرگس نے کچھ ورک اٹھائے ہیں لالا نے کچھ گل نے کچھ نرگس نے چمن میں ہر طرف بکری بھی ہے داستہ میری عزیزانِ ملتِ اسلامیان ہسنے والو میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ ہسنے والو میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ ہم بھی حوصلہ رکھتے ہیں طوفانوں سے ٹکرانے کا طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا تواف دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور میں ہے دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور میں ہے تم جتنا تراشوگے اتنا ہی سیوہ ہوگا تم جتنا تراشوگے اتنا ہی سیوہ ہوگا اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا اے اسلام کے شہزادو اسلام کے مائناز فرزندو یہ اسلام ہم تک بڑی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا ہے اسلام یہ اہلیان اسلام بڑے نشب و فراز سے گزرے ہیں تب آج اسلام کا اجالہ ہمارے گھروں میں نظر آ رہا ہے بے شمار بے شمار قربانیاں بے شمار مسائب و عالم ظلم و برمریت کے وادیوں سے گزر کر آج اسلام کی یہ نورانیت ہمارے قلب و جگر کو منور کر رہی ہے تو یہ صرف یوں ہی یوں ہی یہ اسلام ہم تک نہیں پہنچا ہے چونکہ آج ہم قربانیوں سے دور ہیں ہم محبت کے مفہوم سے ناشنا ہیں مذہب کیا ہے مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے مذہب ہمیں کون سا راستہ بتاتا ہے ہمیں کن کے نقش قدم کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنانا ہے ہم اس سے بہت دور ہیں ظلمت کی وادیوں میں یا کالی گھٹاؤں کے ہجوم میں خود کے کو ہم نے اتنا گم کر رکھا ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہو پاتا کہ ہم ہائی قوم ہمارا نصب العین کیا ہے وہ قوم زندہ ہوتی ہیں جو اپنی تاریخ یاد رکھتی ہیں وہ قوم زندہ ہوتی ہیں جو اپنے بزرگوں کے کارہائے نمائع کو اپنی زندگی کے پیش نظر رکھا کرتی ہیں چلیں ہم ذرا اسلام کی عورات کو پلٹتے ہیں کیا اسلام ہم تک اتنی آسانیوں کے ساتھ پہنچ چکا ہے اسلام کی کوئی رمک ہماری یہاں نظر نہیں آرہی ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں ڈائیلوگ پہ کبھی بھاگتے چلے جا رہے ہیں کبھی ہم صداے بازگشت کو اپنی حیات کا سرمائے حیات سمجھ بیٹھتے ہیں میرا میرے کاروان کیسا ہو اس کے لئے اسلام کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے ہمارا قائد کیسا ہو اس کے لئے اسلام کے چمٹر کو کھنگالک کی ضرورت ہے ہم مکہ سے لے کر مدینہ تک اور مدینے کی بادیوں سے لے کر عجم تک بدر سے لے کر ہم کربلا تک اس کا جب مدعالہ کرتے ہیں جب اس کے چیئے کے چپٹر کو پڑھتے ہیں جب ہم اسلام کے قریب جاتے ہیں اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہواے بھی اس اہل اسلام کو سلام کرتی بھی نظر آتی ہے آسمان کی بلندیاں نظرانِ عقیدت پیش کرتی ہیں کہ دیوانے تو ہم نے بہت دیکھے فرزانے تو ہم نے بہت دیکھے چاہنے والے کو ہم نے بہت دیکھا مگر آئے اسلام تیرا چاہنے والا تیرے چاہنے والے جیسا میں نے آج تک کوئی چاہنے والا نہیں دیکھا ستاروں کی مسکراہتیں کہتی ہیں کہ آج بھی اسلام کے چاہنے والوں کا وہ ترہ انتیاز ہمارے وجود میں نقش ہو چکا ہے میں بھی جب چمکتی ہوں ستارے کہتے ہیں میں بھی جب چمکتا ہوں تو چمکنے سے پہلے ان کے جلگوں کا صدقہ لے لیا کرتا ہوں تب میں چمکتا ہوں اور دنیا کو چمکاتا ہوا نظر آتا ہوں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اگر تاریخ کے ایک ایک بات کو پلٹے ہیں تو کہیں ہمیں حضرتِ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظالم کی داستان ہمیں ہمارے زمین کو ہمارے زمین کو چھنجھوڑتی ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اتنی آسانی کے ساتھ کسی کو پیشوا مان لیا مقتدا مان لیا اتنی آسانی کے ساتھ ہم جو ہے گھل بھلئیوں کے اندھیروں میں گم ہوتے چلے گئے اتنی آسانی کے ساتھ اتنی آسانی کے ساتھ میں نے میرے کاروا مان لیا نہیں نہیں ہم مانتے ہیں تو مدینہ کو دیکھ کر مانتے ہیں ہم مانتے ہیں تو کس کو مانتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداوں کو دیکھ کر مانتے ہیں ہم اگر مانتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کے نقوش قدم کو پاتے ہیں تب مانتے ہیں اس لیے کہ صرف چیخنے سے کوئی بہت بڑا مجاہد اور بہت بڑا قابل نہیں ہوتا قابل وہ ہوتا ہے جو اپنے اکابر کے نقش قدم پر قائم رہتا ہے وہ قابل ہوتا ہے جو اپنے بزردگوں کے سائے میں پل کر چوان ہوتا ہے اور اسی نصر بلعین کی بنیاد پر اپنے کاروان کو آگے بڑھاتا ہے وہی منزول مقصود تک پہنچتا ہے اور وہی کامیابی یو کامیراں سے ہم قرار ہوتا ہے لباسوں کی بنیاد پر امامے کی بنیاد پر جبوں کی بنیاد پر اسٹائل کی بنیاد پر سجنے اور سجانے کی بنیاد پر اور یہ منبر رسول ہے کسی سجنے اور سجانے کا ویٹی پالر نہیں ہے یہ منبر رسول ہے اسلام جہاں بتایا جاتا ہے اسلام سکھایا جاتا ہے یہاں چہرہ نہیں دکھایا جاتا اور چہرے کو دیکھ کر اپنی ذات کو نہیں منوایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں حضرت بلال غلام بنے ہیں امیہ ابن خلاف کے غلام ایسے غلام ہیں کہ اسلام ان کو سلام کرتا ہے اسلام انہیں تہنیت پیش کرتا ہے اسلام انہیں شاباشی دیتا ہے وہ بلال کہ جب آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں تو میرے رسول حضرت بلال کو سینے سے لگا لے جانتے ہو کون ہیں غریبوں کے غم گسار ہیں تاجداری عربوں عجم ہیں میری آقا کے آنکھوں میں آنسو ہے صرف بلال کے جمال پر نگاہ جاتی ہے میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو ہے غربان جاؤ بننا ہے تو ایسے بنو کپڑا حسین نہ ہو جلف سمرے نہ ہو اور خوشبو سے معطر نہ ہو مگر مدینے سے آواز آئے کہ یہ جس کے پیر میں چپل نہیں ہے جس کے پاس ٹوپیا نہیں ہے جو فاقہ کش ہے بھوکا ہے مگر اسلام کا مبلغ ہے اسلام کا دائی ہے اسلام سے سمجھو دا اسلام کی بنیاد پر کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا ہے ٹیویوں پہ آگیا بھاگنے لگے لباس حسین آگے بھاگنے لگے امامہ اور بڑے بڑے پوٹری آگے بھاگنے لگے خوب میشن آسم پیرانے پار سارا بہت اچھی طرح مقصود جانتا ہے کون کہاں ہے اور کتنے پانی میں ہے ارے آپ کو پتا نہیں جو میرے سامنے پڑھا جس کو میں نے جس کے بچپن کو دیکھا آج آپ اسے سر پہ لے کے ڈھو رہے ہیں دھوئیے مگر یاد رکھئے جب اس کا وزن بھاری ہوگا آپ بھی دھس جائیں گے اور وہ بھی دھستہ چلا جائے گا ہمیں کوئی اور نہیں ہمیں تو تاجو شریعہ چاہیے ہمیں تو اور کوئی نہیں محدی سے کبیر چاہیے ہم کہاں جھولا چاہیے جھولا چاہیے ہم کہاں جھولا چاہیے ہم کہاں جھولا چاہیے جندی چاہیے اندی چاہیے اس کے پیچھے بھاگے اسلام اسلام وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اسلام وہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عام مسلمانوں کے صفوں میں بڑھتے ہیں مگر یورپ نام سنتا ہے تو کاب جاتا ہے اس وقت کے رومہ اس وقت کا ایران اس وقت کا فارس جو بہت ہی بہت ہی عظیم ملک کہلاتا تھا پورفل ملک کہلاتا تھا مگر شاید کہنے والوں نے کہا ہے کہ ہر گھروں سے آواز آتی تھی بیٹے سو جا کہیں خالید ابن ولید نہ جائے بیٹے سو جا کہیں حضرت عمر فاروق نہ جائے بیٹے سو جا کہیں تاریخ ابن زیاد نہ جائے بیٹے سو جا کہیں خالید ابن ولید نہ جائے ارے لفاظی لفاظی کی بنیاد پہ نہیں ہم لفاظوں کو نہیں مانتے ہیں ہم تو عملی کریکٹر کے کرداروں کو مانتے ہیں حضیران ملت اسلام اتنا آسان اتنا آسان چونکہ جانے والا بھی جا رہا ہے تو تقریر سننے کے لیے نہیں جا رہا ہے وہ لباس دیکھنے جا رہا ہے وہ چہرہ اور گازہ دیکھنے جا رہا ہے وہ اسٹائل اور ڈائلوگ دیکھنے جا رہا ہے اسلام ڈائلوگ اور اسٹائل میں نہیں ہے اسلام حضرت بلال حبشی کے عظم و حوصلہ ہے مئیہ ابن خلف نے کیا کیا ظلم نہیں کیا کورے برسائے زنزین میں جکڑ دیا گیا آگ کے انگاروں پہ حضرت بلال کو گھسیتا گیا سلایا گیا چمرے جلتے جھلستے چربیاں نکلتی بلال اس عالم میں بھی جب ترد کی شدت ہوتی بلال اس عالم میں بھی جب کورے سے جسم پھڑ جاتے بلند پھڑ جاتے اور خون کے خون سے لہو لان پورا جسم ہو جاتا اس وقت بھی بلال کی زبان پہ امیہ کا لفظ نہیں آیا بلکہ آیا ہے تو اپنے مولا کا لفظ آیا ہے آہد آہد کرتے رہے ہر کورے پہ اگر حضرت بلال حبشی کی زبان سے کوئی لفظ نکلا ہے تو وہ یا آہد کا لفظ نکلا یہ ہے اسلام کون تھے بلال غلام تھے غلام تھے بکے تھے بکے تھے کتنی مرتبہ بکے کئی مرتبہ بکے مگر اس بلال کا مقام تو دیکھو بلال کا مقام تو دیکھو شاید وہ مالداروں میں تو بہت سارے تھے پیسے والوں میں بہت سارے تھے شاید لباسیں بھی ہوں گی لباس بھی اندے ہوں گے مگر یاد رکھو نبی کے چاہنے والوں نے کبھی لباس کو اہمیت نہیں دیا نبی کے چاہنے والوں نے کبھی جسم کو اہمیت نہیں دیا نبی کے چاہنے والوں نے کبھی دنیا کو اہمیت نہیں دیا نبی کے چاہنے والوں نے کبھی دنیا کے مال کو اہمیت نہیں دیا وہ یہ جانتا ہے کہ یہ زندگی تو ہماری کسی اور زندگی کے لئے ہے اگر یہاں ہم صحیح راستے چلتے ہیں تو قبر منور ہوگا اگر یہاں صحیح چلتے ہیں تو قبر میں جنت کی ہوایں آئیں گی اگر یہاں غلام بن کر کے چلتے ہیں تو کل محشر میں میرا مقدر چمکتا اور جگمگاتا ہوا نظر آئے گا اور پھر اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور ہمیں جنت میں جانے کا مقابل جائے گا یہ ہے اسلام حضرت بلال ابھی ایک نہیں ہے آپ دیکھیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا غسل دیتے وقت جب غسل دینے والے غسل دے رہے تھے ان کا بیان ہے کہ جسم کا کوئی آئیسہ حصہ نہیں تھا جہاں تلوار کا زخم نہ لگا اس کے نشان دہو کون ہے حضرت خالد ابن ولید اسلام لانے سے پہلے صحابہ خالد ابن ولید کفر میں ہے صحابہ تعریف کر رہے ہیں بڑا بہادور ہے خالد ابن ولید بڑا جفا کش ہے بڑا نیڈر ہے فن حرب کا ماہر ہے تعریف کرتے ہیں میرے آقا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے لوگ ایک دین اسلام قبول ہی کریں گے ایک تو دعا مانگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور بار بار جب حضرت خالد ابن ولید کا ذکر آتا تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسے لوگ ایک دین اسلام میں آئیں گے اسلام ہی قبول کریں گے اور پھر وہ وقت آیا وقت آیا آٹھ ہجری فتح مقا سے پہلے حضرت خالد ابن ولید حضرت عمر ابن وقاس اور حضرت عثمان ابن طلح بارگاہ رسول میں آتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں کیا تھا کیا تھا ٹی وی ٹی وی سے اسلام پھیلا ویڈیو سے اسلام پھیلا شوشیل میڈیا سے اسلام پھیلا ارے اسلام شوشیل میڈیا سے نہیں اسلام کردار سے پھیلا ہے اسلام کریکٹر سے پھیلا ہے اسلام اپنی حقانیہ سے پھیلا ہے اسلام رسول سے بے پناہ محبت کرنے کی بنیاد پر پھیلا کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں جا لہو غلم تیرے ہیں ورنہ میڈیا تو آج بھی کسی اور کے پاس ہے میڈیا یہودیوں کے پاس ہے میڈیا کی طاقتیں اس کے پاس ہیں سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن آج بھی پوری دنیا اگر خوف زدہ ہے تو کسی اور سے نہیں محمد عربی کے غلام سے خوف زدہ کیوں ہر طرف سے اس کی طرف نگاہ کیوں آیا ہے اس لیے ایسے نہیں اسلام پھیلا ہے بڑی قربانیاں تھی گئی ہیں بڑے مسائد کے راہوں سے گزرا گیا ہے بڑے ترداد کا سامنا کیا گیا ہے بڑے بہادروں سے آنکھیں ملائی گئی ہیں تب اسلام یہاں تک پہنچا ہے تب یہاں صرف الفاظ کہی دیا جن جگر اور کچھ بول دیا لگے بھاگنے کے لیے نہ وہاں برطن میں کچھ ہے نہ یہاں برطن میں کچھ ہے لندورہ پیٹ رہے ہیں لندورہ پیٹ رہے ہیں کہیں پرچار نہیں ہوا میرے تاجو شریعہ کا کوئی شوشیل میں ڈی آر ٹی وی پہ نہیں آئے مگر جب حضرتِ حضرتِ ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر میرے شاید تاجو شریعہ پہنچتے ہیں ملک شاہ ملک شاہ پہنچتے ہیں کہاں چلو فاتحہ پڑھ لیتے ہیں حاضری دے لیتے ہیں کس کے ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جب جاتے ہیں اور پرنے وہاں فاتحہ پر کے ابھی نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑا بڑا باٹر لے کے لوگوں کا ایک حجوم لگا ہوا ہے زبان الگ ہے مگر پھر بھی پہچان رہا ہے کہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے آنے والا مصطفیٰ کا غلام آیا ہے آنے والا حسینی کردار لے کر آیا ہے آنے والا حضرتِ بلال حبشی کازم و حوصلہ لے کر آیا ہے چلو اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے اللہ لارے تکبیر اللہ لارے رسالت بسی بسی قریہ قریہ عدد شریعہ علد قدریہ فیض قدریہ عدد شریعہ تی بیوں پر بہت چمکے لوگ اور پھر اندھیرے میں چھلے بھی گئے اس لیے کہ جب آپ سوتے ہیں نا تو دو صبح ہوتی ہے ایک صبح کازیب اور ایک صبح صادق صبح صاح کازیب کو تم نے اجالہ دیکھ کے سوچا اجالہ ہوگیا چلے بھاگ رہے پھر اندھیرہ ہوگا تو بھٹکوگے اندھیرہ ہوگا تو ٹھوکرے کھاؤگے اندھیرہ ہوگا تو موکے بھلا جاؤگے ارے میرا تاجو شریعہ صبح صادق ہے میرا مفتی آزم صبح صادق ہے میرا حجت الاسلام صبح صادق ہے میرا ابراہیم رضا مفسری آزم صبح صادق ہے ارے آل رسول احمدی صبح صادق ہے سید ابو الحسین نوری صبح صادق ہے جس نے اس کا دامن پکڑ لیا وہ یہاں بھی چمک رہا ہے وہاں بھی چمک رہا ہے اپنی آب کو منوانے کے لئے ڈراما بازی کرنی اس کے پیچ اسلام ڈراما بازی کا نام نئی ہے آئیے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ خالد ابنِ ولی تھی حضرتِ صلاح الدین ایو بھی حضرتِ صلاح الدین ایو بھی آہاہاہاہ حضرتِ صلاح الدین ایو بھی بات آئی ذکر آیا کسی نے کہا اے صلاح الدین ایو بھی خالد ابنِ ولی ایسے تھے ایسے تھے کہا یہ سچ ہے کہ میں اس کے قدموں کے گرد و گبار کے بھی مثل نہیں ہوں کون ہے صلاح الدین ایو بھی جس سے پوری اسائجت خبراتی ہوئی نظر آئی پوری یہودیت جس سے پسیما پسیما نظر آئی کون ہے صلاح الدین ایو بھی جس نے ایسی کمانڈری کی کہ اچھے اچھے کمانڈروں کی بولتی بند ہو گئی کار ہے صلاح الدین ایو بھی وہ صلاح الدین ایو بھی ہے کہ آج خون ہو رہا ہے سعودیہ دیکھ کے چپ ہے آج خون بہ رہے ہیں مگر اتنے اسلامی ملک کہلانے والے کسی میں حمد رہی ہے کسی میں طاقت رہی ہے کسی میں جلات نہیں ہے کہ فلسطین کو آزاد کرا لے اور بیت المقدس پر پھر اسلامی جھنڈا لہرا کر اسے آزادی کا رخ دے دے نہیں ہے مگر وہ رسول کا غلام جسے دنیا صلاح الدین ایو بھی کہتی ہے جو پانس سو بتیس سن ہجری میں اور گیارہ سو تھٹی ایت گیارہ سو آٹیس ایسوی میں کہا ایراد کا شہر قرآ قرآ کیا ہے کریت میں پیدا ہوتا ہے ایراد کا علاقہ ہے یہ ورادیا ورادیا کرد قبیلے سے ان کا تعلق ہے جس کا حضرت صلاح الدین ایو بھی علیہ الرام کرد ہیں ورادیا کرد ہیں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاک جس نے یہودیوں کے پنجے سے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا اس ذات کا نام صلاح الدین ایو بھی کبھی ڈرے نہیں گھبرائے نہیں بہت سارے جال بھی شائے گئے مگر کسی جال میں اور کسی چال میں اچھے اچھے بھی گئے اس زمانے میں مگر صلاح الدین ایو بھی کی نگاہیں کھلی تھی اس لئے کہ رسول کی عاشق تھے سیرت رسول کو اپنی زندگی بنا لیا تھا پجالے میں تھے آجے بول دیا بولنے سے کیا ہو گیا ہے ملا کیا کامیابی کہاں ملی ہے دکھاؤ تو مگر دیوانِ آج بھی ہیں مستانِ آج بھی ہیں فرزانِ آج بھی ہیں جو اپنے جانوں کی بازی لگاتے ہیں بولتے نہیں ہیں وہ تو کر گزرتے ہیں کر گزرتے ہیں اسے کہنے کی ضرورت نہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ حضرتِ سلمان فارسی کا اپنے تذکرہ سنا ہوگا آپ حضرتِ سلخالید بن ولید ذرار ابنِ عزور کا تذکرہ سنا ہوگا آپ محمد بن قاسم کا نام آپ نے پڑھا ہوگا اسکول میں بھی پڑھا ہوگا کالیجوں میں بھی پڑھا ہوگا اگر اسلام کی ہیسٹری پڑھتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں جب ہیسٹری میں پڑھتے ہیں محمد بن قاسم سوچتے ہیں کوئی سٹوڈنٹ ہوگا امی کا سٹوڈنٹ ہوگا ڈاکٹر ڈیٹ پڑھا ہوگا بی ای سی پڑھا ہوگا سمجھے کیا کیا پڑھا ہوگا ہیسٹری پڑھا ہوگا نہیں نہیں پڑھا تھا محمد بن قاسم نے تو رسول کی یادہ پڑھا تھا پڑھا تھا تو بلال کا یشت پڑھا تھا پڑھا تھا تو صدی کی اکبر کی یادہ پڑھا تھا پڑھا جب تو ہندوستان میں ایک بہن کی عزت کی بات آئی کہ بغداد سے سترہ سال کی جوانی لے کر ہندوستان پہنچے مولانا تھی مولانا تھی مگر لباس چمکانے والے مولانا نہیں تھے جب بغداد پہنچے کس کا دور تھا دور ہے وہ بڑے ظالم بادشاہ کا حجاج ابن یوسف کا دور ہے حجاج ابن یوسف علمہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ بخشے گا اسے تو قرآن میں زبر زیر پیش لگایا ہے اسی نے لگایا ہے پہلے قرآن میں زبر زیر پیش نہیں تھا قرآن میں نقطہ بھی نہیں تھا یہ بات کی دور کی چیز ہے نحوی گرامر بھی نہیں تھا یہ مولا آلی کا کرم ہم جس نحب کو پڑھتے ہیں یہ بنوایا کس نے ہے اجاد کس نے کروایا مولا آلی نے کروایا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ہمارے ہر سبق کی آدھا کہا جاتی ہے راستہ کہا جاتا ہے مدینہ تک جاتا حضرتِ خالید ابنِ ولی کیا بتا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابنِ قاسد یہ مولانا تھی حجاج بن یسف کا دور ہے پہنچے خون سے ایک لڑکی نے خط لکھا تھا میری عزت خطرے میں ہندوستان کی سرزمیر پر عزت بچائے جائے اس وقت کچھ لوگ تاجیر تھے تجارت کرنے آتے تھے ہندوستان اس مسلمان نے لوٹروں نے حملہ کر دیا تھا لڑکی کا نام ناہیدہ تھا جب خونی خط جاتا ہے حجاج بن یسف تو وہ کچھ نہیں کر پاتا ترب جاتا ہے چونکہ وہ پورے مسلمانوں کے لشکر کو کہاں بیج دیا تھا افریقہ بیج دیا تھا لڑنے کے لیے اور کسی وارڈر پر بیج دیا تھا محمد بن قاسم اسی کا فتیجہ ہے جو چچا سے ملتا بھی نہیں اور اسے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا تھا مگر جب اسلام کی شہزادی کی عزت کی بات آئی جب اسلام کی شہزادی ایک شہزادی یہ عزت کی بات آئی تو بتاؤ اسلام کی عزت کی بات آتی تو محمد بن قاسم کا انداز کیا ہوتا کہا جاج بن یسف نے کہ لشکر تو نہیں ہے اس لئے اس وقت تو بھیجا نہیں جا سکتا بڑی مشکل ہے اگر وہ لوگ آ جائیں تو پھر ہندوستان کیلئے روانہ کیا جائے گا اور یہ نکلتے ہیں وہاں سے اور نکلنے کے بعد بلداب کے چوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہاں اے اسلام کے ماننے والوں رسول کے شہزادوں رسول کی شہزادی کی عزت خطرے میں ہے اگر بھائی ہو تو آؤ اپنی بہن کی عزت بچانے کیلئے چلے اور ماں نے کہا بیٹا اس وقت تک چہرہ نہیں دکھانا میں اپنا دودھ بھی ماف نہیں کروں گی جب تک کہ بہن کی عزت کو بچا نہیں لے گا اور یاد رکھ جا تو رائے جا مگر کسی کی بیٹی کی عزت بھی مطلع دینا اسے بھی عزت کی زندگی دینا یہ محمد ابن قاسم اندوستان آتے ہیں اور بہن کی بھی عزت بچایا اور بیشمار لوگوں کو زندگی دے دیا ستنہ سال کی جواب اگر ٹی وی ویڈیو پہ چمکنا چاہتے چہچانا چاہتے تو وہ تو نہیں تھا دوسرے طریقے تھے کیا بہن کی عزت بچ جاتی چہچانے سے چمکنے سے بہن کی عزت نہیں بچتی ہے لباس کی فکر نہ ہو جسم کا فکر نہ ہو مگر اپنے بہنوں کی عزت کی فکر ہو اپنے ماں کی فکر ہو اپنے قبیلے کی فکر ہو اپنے قومیت کی فکر ہو کہ اسے بچایا جائے اس کے عقیدے کو بچایا جائے اس کے ایمان کو بچایا جائے اسے جنتی بنایا جائے اسے مصطفیٰ کا غلام بنایا جائے یہ کرنا اور یہ سوچنا سب سے بڑی عبادت ہے آئیے یہ تو آپ نے دیکھا یہ مردوں کی جورت ہے مگر یاد رکھیں اس وادیوں میں اسلام کی شہزادیاں بھی پیچھے نہیں ہیں آج کیا کر رہی ہے اسلام کی شہزادیاں مارڈرن جسم کی نمائش کر رہی ہے اسلام کی شہزادیاں بے پردہ گھومنے کو اپنا فقر سمجھ نہیں اسلام کی شہزادیاں اور لڑکے بھی مٹکا مٹا مٹک مٹک کے چل رہے ہیں اور ایک لفظ آتا ہے I love you جب دیکھا I love you یاد رکھو I love you لفظ بدلے ہوئے ہیں مگر اسلام کے شہزادوں نے بھی کہا ہے کہا ہے مکہ کی وادی میں جب قرآن کو دیکھا صحابہ نے کہا میں قرآن سے محبت کرتا ہوں I love you I love you میں قرآن سے محبت کرتا ہوں رسول کو دیکھا کہا میں رسول سے محبت کرتا ہوں ادائے رسول کو دیکھا کہا میں ادائے رسول سے محبت کرتا ہوں افت مات پردہ نشی خواتین اسلام پر نظر گئی تو کہا میں پھیجاب اور پردہ سے محبت کرتا ہوں تلوار کے جھنکار میں گئے تو کہا تلواروں سے پیار کرتا ہوں مات کے وادیوں میں گئے تو کہا اسلام کے لیے موت سے گلے لگانا یہ اس سے میں محبت کرتا ہوں یہ میں یوں ہی نہیں آ گیا یہ میرا جنور ہے جو مقتل میں لایا ہے میں جان بچانے نہیں عظمت مصطفیٰ پہ جان لٹانی آیا تب اسلامیات پہنچا ہے اسلام کی شہزادیاں بھی پیچھے نہیں اگر حضرت بلال کوڑے کھا رہے ہیں تو اسلام کی شہزادیاں بھی کوڑے کھا رہی ہیں اسلام کی شہزادیاں دھوپ میں کھڑکی جا رہی ہیں اسلام کی شہزادیوں کے جس پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں اسلام کی شہزادیوں کو ترپایا جا رہا ہے ان کی عزت کی دھجیاں بھی کھیری جا رہی ہیں رسیوں سے چکڑا گیا ہے اسلام کی تاریخ ہے ان کے جسم کو لہولان کیا گیا ہے مگر سلام کرتا ہوں اس اسلام کی شہزادی کو کہ ہر قدم پر جبکہ مظالم کے پہاڑ دھوک دھوڑے جا رہے تھے کاٹے بچائے جا رہے تھے پیاسا رکھا جا رہا تھا کھانا پانی نہیں دیا جا رہا تھا کورے برسائے جا رہے تھے آگ پہ ریتوں پہ لٹائے جاتے تھے گھسیٹے جاتے تھے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتے تھے اس کے سامنے اس کے شوہر کو فاسی کے تختے پہ لٹکا کر اس کی جان لے لی جاتی تھی بچے اور بچیوں کو اے تحتریک کر دیا جاتا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا جاتا تھا شہید کر دیا جاتا تھا مگر سلام اس کی عظمت کے احمد کو سلام اس کی رفات کو سلام اس کے عظم کو سلام اس کے حاصلے کو سلام کہ کبھی بھی باطل سے سمجھوتا نہیں کی لڑتی رہی آنکھیں ملاتی رہی جان دے دی مگر اسلام کے خلاف کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیاب نہیں اسلام کے شہزادیوں میں پہلا نام نوٹ کرو حضرت سمیہ کا ہے جس نے بوجیل کے خلاف کھڑی رہی کھڑی رہی لڑتی رہی آو دوسری اور مثالیں بہت ہیں حضرت نادیہ بھی ہیں حضرت نادیہ وہ ہیں جو غلامی بانگ دی ہیں غلامی کی زندگی اس کے مالکہ نے کہا میں تجھے آزاد نہیں کروں گی اے تو اسلام قبول کر چکی ہے تو اللہ کا نام لیتی ہے تو رسول کا مالا جبتی ہے مجھے میں تجھے آزاد نہیں کروں گی اور یاد رکھ روز تجھ پر کوڑے برساؤں گی روز تجھ پر ظلم کے پہاڑ دھاؤں گی روز تجھے عذیت پہنچاؤں گی روز تجھے ستاؤں گی تجھے اتنا سر پاؤں گی اتنا سر پاؤں گی کہ تُو اسلام چھوڑنے پہ مجھور ہو جائے گی رسول سے مموننے پہ مجھور ہو جائے گی حضرت نادیہ کا عظم کہہ رہا تھا تم کونے برساؤ اور میرا پیار اور جوان ہوگا اس لیے کہ یہ پیار بازارو پیار نہیں ہے یہ ٹیوی والا پیار نہیں ہے یہ ویڈیو والا پیار نہیں ہے یہ آدیو والا پیار نہیں ہے یہ شرشیل میڈیا کا پیار نہیں ہے یہ تو میرے رسول سے میرے روح کا پیار ہے میرے ایمان کا پیار ہے میرے دل کا پیار ہے میرے وجود کا پیار ہے ہم جان دے سکتے ہیں مگر محبتِ رسول سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں ہمارے تکبیر ہمارے رسال اسلام کے شہزادوں کاش آج بھی اسلام کے شہزادیوں کے اندر یہ محبت پیدا ہو جائے تو یہ انقلاب پر پہ ہو جائے تاریخ پھر تاریخ بدل جائے یاد رکھ اے ظلم کرنے والوں یاد رکھ آج بھی اسلام کے ترکش میں ایسے تیر موجود ہیں کہ تو ظلم ظلم پہ ظلم کرے گا مگر یہ محبت کے وادی میں ثابت قدم رہ کر ثابت و شاکر بن کر ہر دکھ سہلے گا مگر اپنی محبت میں کوئی ورک نہیں آنے دے گا آج تو اسلام کی شہزادی کہتی ہے بیٹے داری مت رکھو ابھی تو تو جوان ہے آئے 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 کل کی بیٹی شہزادی کہتی تھی بیٹا داری رکھ اس لیے کہ داری رکھے گا تو رسول کا نور تیرے چہرے میں آئے گا اور تیرا چہرہ جگمگاتا رہے گا ہمیں دنیا کا کی کا حضن نہیں چاہیے ارے تیرا وہ چہرہ بن جائے گا کہ بھرانے بھیجتی تیرے چہرے پہ قربان ہوتی ہوئی رسول ہے یہ تھا یہ تھا آج کہتی ہے پردہ نہیں ابھی کیا پردہ ابھی تو اس کے جینے اور کھلنے کا دور ہے یہ اسلام کی شہزادی بول رہی کاش اسے اسلام کا پتہ ہوتا کہ اسلام صرف دین اور مذہب کا نام نہیں ہے اسلام ہمارے عشق کا نام ہے اسلام ہمارے جنون کا نام ہے اسلام ہمارے زندگیے آخرت کی زندگی کی کامیابی کا نام ہے اسلام ہی ہماری حیات ہے اسلام ہی ہماری موت ہے اس لیے تو قرآن نے کہا اسلام کے شہزادوں اسلام اتنی آسانی سے آپ مسلمانیں کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ کلمہ پڑھنے کا جو صلیقہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے کربلا میں علی ازگر کا خون وہاں ہے تب اسلام آپ کے گھر تک پہنچا ہے علی اکمر کی جوانی گئی ہے تب اسلام آپ تک پہنچا ہے بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں تب اسلام آپ تک پہنچا ہے حضرت خباب نے صلیق دارو رسل کو چوما ہے تب اسلام آپ تک پہنچا ہے حضرت خالد ابن ولید نے ہر حصے پر جسم کے تلوار کا زخم کھایا ہے تب اسلام آپ تک پہنچا ہے ایسے نہیں پہنچ گیا گھر نہیں دیکھا ہے ان لوگوں نے کبھی بیابان میں کبھی چنگلوں میں کبھی سہرہ میں کبھی پہاڑ میں ایک لشکر جا رہے ہیں جس کے امیرے امیرے لشکر حضرت وقا حضرت عمر بن وقاس ہیں چلے جا رہے ہیں دریائے نیل شواب پہ ہے اپنے چنون پہ چل رہا ہے گوڑے پہ سوار ہیں حضرت عمر بن وقاس 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 یہ ہے اسلام کی شہزاتیاں آپ جانتے ہیں نمرود کی بیوی آئیسیا 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 فیرون کی بیوی آئیسیا فیرون کی بیوی آئیسیا میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل آئیسیا کو جنت میں اللہ میری شریع کے حیات بنائے گا کیوں اسلام کی محبت پہ مر مٹھنے کے لئے دنیا پر تو میں چلتے چلتے اسلام سوچیں اسلام کو سمچیں اسلام کو پرکھیں اور یہ جوانی جو اللہ نے دیئے کل نہیں رہے گی آج اس جوانی کو اسلام میں لگائیں اسلام کے عشق میں آپ یہ کہیں میں اسلام میں لگ جاؤں گا تو پھر کماؤں گا کیسے کیا حضرت عمر کماتے نہیں تھے کیا صدیق نہیں کماتے تھے کیا فاروق نہیں کماتے تھے کیا عثمان غنی نہیں کماتے تھے زمین خزانہ اگل کے آتا تھا گیا نہیں وہ لوگ بھی کماتے تھے تجارت کرتے تھے ایک ایسا مذہب ہے کہ آپ کمانے جا رہے ہیں کہ جا رہا ہوں رزق تلاش کروں گا اور بچے کو لاکے کھلاوں گا تو قانون اسلام کہتا ہے یہ بھی عبادت ہے آپ بازار کریں اور یہ سوچ کے جائیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے تھے بچوں کی ضروریات کی کہ سامان لاتے تھے میں بھی جا رہا ہوں سامان لاؤں گا اور یہ تصور میں آقا کو بسائے ہوئے تو یہ بھی عبادت ہے بلکہ عبادتوں کی جان ہے آپ کو کہیں نہیں مگر ادھر بھاگ گئے بریانی پہ بھاگ گئے جھپے پہ بھاگ گئے امامے پہ بھاگ گئے اے شوشل میڈیا میں تھے ارے بھا یوٹیپے چھایا ہوا انہیں پھلاں گا بول دیا انہیں پھلاں گا بول دیا انہیں پھلاں گا بول دیا ارے بولنا کمال نہیں ہے سامنے والے کو قدموں میں جھکا دینا یہ کمال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اور بول خاموش تھے ڈریب رہتے یہ نہیں وہ انتظار کر رہے تھے موقع کا ہم اس وقت بولیں جب اس کی ایک دم بولتی بند ہو جائے اس لئے کہ انہیں تو لوگوں کو چھمکھانا چھمکھنا نہیں تھا ہمیں بہت خوش دیکھنا پڑتا ہے ہم ہم جہاں دس گھر ہے نا اسے پہ بھی نگاہ رہتی ہے کہ وہاں میری ماں بہن ہے اس کی عزت بھی ہماری زمداری ہے سنجا آگرے بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے کتہ بڑا رہے کتہ بڑا ابھی محدثِ قبیر موجود ہیں کہتہ بہت بڑے سبانہ اللہ اب کہاں تو بھیڑ لگ رہی ہے بھیڑ کس کی لگ رہی ہے یہ بھی تو دیکھ بھیڑیے کی بھیڑ لگنا بکریوں کی بھیڑ لگنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ارے ناچنے والا ناستا ہے وہاں بھی بھیڑ لگتی ہے نہیں لگتی گا نہیں لگتی گا ڈانس کرنے والا ڈانس کرتا وہاں بھی بھیڑ لگتی مداری والا کھیل دکھاتا وہاں بھی بھیڑ لگتی ہم ایسے بھیڑ کو نہیں دیکھتے ہم وہ اس بھیڑ کو دیکھتے ہیں جہاں خود کا تقوی کا بہت بڑا متقی وہ بھی صفوں میں کھڑا نظر آئے وقت کا مفتی وہ بھی صفوں میں کھلا نظر آئے اہلِ نظر وہ بھی صفوں میں کھلا نظر آئے اہلِ کلم وہ بھی صفوں میں کھلا نظر آئے اہلِ زبان وہ بھی صفوں میں کھلا نظر آئے علمِ درسیات کا ماہر وہ بھی صفوں میں کھلا نظر آئے اور زیادہ دور جانے کی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا حضور تاج شریعہ حدیثِ کبیر چونکہ وہ لوگ وہ لوگ جسے فرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں جس کی محبت ڈال دیا تھا یہ خود نہیں چاہتے تھے میں اسے چاہے ہیں وہ تو بھاگتے تھے اے بھیڑ لگی ہے ارے بچاؤ کتنے زنجیر ارے چل دی جلدی گاڑی میں اٹھاؤ جلدی گاڑی میں بٹھاؤ بچاؤ 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 یہاں تو چموا رہے چم 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 ڈانس کر کر کے ہمیں وہ ڈانسر نہیں چاہیے ہمیں تو محمد ابن قاسم چاہیے ہمیں ڈانسر نہیں چاہیے ہمیں تو کربلا کا علی ازگر چاہیے ہمیں تو کربلا کا علی اکبر چاہیے ہمیں چاہیے تو حضرت بلال چاہیے حضرت غبائب چاہیے حضرت زرار ابن عزور چاہیے یا حضرت خالد ابن فلید چاہیے اور جب میں بتا رہا تھا نہدیہ کا سیدنا صدیق اکبر کا مقام جو اول ہے آسان نہیں ہے حضرت بلال کو جب دیکھتے ہیں امیہ باز جاتے ہیں بردائے امیہ کب تک ارے تو تیرا ظلم مر جائے گا مگر بلال پہ اثر نہیں ہوگا چھوڑ دے کہا ہے کر رہا پریشان ہو رہا کہا اتنا ہے تو خرید کے آج لے جائیے کہا کتنا قیمت ہے کہا دو سو دینا ہے لے لے آئے لے آئے حضرت نہدیہ کو بھی جب جا رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر بار بار مالکہ کو دیکھ رہے ہیں کہا ہے کہا ہے پریشان کر رہی کہا ہے اس پہ ظلم کرتی ہے اس کی مرضی ہے جسے چاہے مانے لا اکراف دی لا یہ اسلام ہے تو تو کہتا ہے یہ کر یہ کر یہ کر ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے تو تو آتا ہے لڑنے کے لئے یہ دہشتگردی ہے یہ دہشتگردی ہے ہم تو کہتے ہیں یہ اچھا ہے جنت میں جانا ہے تو اسلام میں آجا نہیں جہنم میں جلنا ہے تیری مرضی تو جہاں جانا چاہتا ہے جا مگر ہمارے اس میں دخل مت دے تو بھی کر ہم بھی کریں گے یہ آمن ہے یہ محبت ہے یہ بھی جانتا ہے شیطان بھی جانتا ہے ایریل والا شیطان بھی جانتا ہے اور چڑڈی والا شیطان بھی جانتا ہے سمجھا دونوں جانتا ہے یہ نندہ پھندہ گندہ یہ ہمارے کو کیا بگاڑ لے گا ہم پہلے صحیح نہیں ہو جائیں ہم صحیح نہیں ہیں ورنہ آنکھ دکھائیں گے تو پشاپ کرے گا اسی ہو کر کے بھی کہتا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے ابھی تو ہم ڈرائے ہی نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں جیو ہم تو کہہ رہے ہیں جیو خواجہ کی نگری ببستہ ہے تو بھی جی مگر آرام سے جی زیادہ چڑڈی پھین کے زیادہ اُلٹ سلٹ کرے گا نا تو ابھی تو آدھی چڑڈی کٹی ہے نا پوری چڑڈی کٹ جائے گی ہم مرنے کے لیے آئے ہیں جینے کے لیے نہیں آئے ہیں ایک مرتبہ عشق مصطفیٰ کا شراب پی لیا نشے چڑ گیا چڑ گیا ارے سلیب کیا دکھائے گا میں نے کہا تھا ہیدر آباد میں کسی نے انٹرویو لیا تھا حضرت آفزر نے کہا آپ ایسا ہے طالبان میں نے کہا طالبان سے تم نہ کہا گا ڈر لگتا بھئی ارے ہندوستان میں طالبان کا باپ رہتا ہے دادہ رہتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو طالبان کی طرف بھاگ رہا ہے ہندوستان وہ ہندوستان ہے جہاں میرے آقا کو تھنڈی ہوا آتی ہے جہاں سے میرے آقا کو محبت کی خوشبو آتی ہے جہاں حضرت آدم کے قدموں کو جس زمین نے چومہ ہے وہاں اس کے بیٹے رہتے ہیں تو طالبان کی بات کرتا ہے اس سے زیادہ پاگل تو یہاں رہتے ہیں مگر کونسا پاگل عشق محمدی کا پاگل یہاں رہتے ہیں تو آنڈر رہے اور میں نے کہا پھر پوچھا اور کچھ کہا تو میں نے کہا یہ بتاؤ تیرا تاٹا حضرت بس سیہ سب جا رہے ہیں حضرت آخری آ رہا ہوں ٹائم ہو گیا ہے ٹاٹا تیرا ٹاٹا تیرا پوٹو ہے نا تیرا ٹاٹا پوٹا کانون بنا تھا تیرا وہ ابھی جو چلا ہے کیا لگاتے ہیں یو ایس نیسی نیسی یہ یہ جیل کی سلاخیں یہ تیرا بندوق یہ بھانسی یہ سٹ یہ اس کے لیے ہے جو زندگی سے پیار کرتا ہے جو زندگی سے محبت کرتا ہے اسے ٹاٹا سے ڈر لگے گا اسے پوٹا سے ڈر لگے گا اسے اور کیا کیا ہے شیشن کانون اسے ڈر لگے گا سٹوارین سے ڈر لگے گا ارے یہ دیوانے ہیں یار یہ تو محمدی عربی کے قدموں میں اپنا آقل سب کچھ قربان کر چکا ہے اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے تو توپ جدھر لگائے گا ادھر ہی جائے گا ادھر ہی جائے گا تو بندوق لگائے گا ادھر ہی جائے گا تو جیل ڈیٹینٹر شنٹر ایک نہیں ایک لاکھ بنا لے جائے گا مگر یاد رکھ لے سارے سنٹر ٹوٹ جائیں گے سنٹر کے اندر تو رہے گا سنٹر کے باہر یہ رہے گا پہلے بھی دیکھا ہے گر نے کر کے دیکھا ہے کتنے آئے کتنے چلے گے تو بھی چلا جائے گا اور ہم جہاں تھے وہیں رہ جائیں گے تمہاری بات آ رہی ہے کہا نہیں سر کوئی کانون نہیں ہے ہم نے کہا یہ لوگ مرنے جا رہے ہیں اس لئے اس لئے اس سے مت لگو شانتی سے رہو اور یہ بھی شانتی سے پڑا رہے گا تو اچھا رہے گا یہ مرنے کے لئے تیار ہو گیا نا سر پہ کفن باندھ لیا چلا گولی دیکھیں تیرے کتنی گولی ہے چلا چلا بارود چلا چلا جتنے گائس کو کیا 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 سب چلا لے چلا کے دیکھ لے اور کیا کہتے ہیں وہ کون بم ہوتا ہے نہیں آدم بم اور پرمانو بم نکلی اور بم وہ بھی چلا لے یاد رکھ یہ غوث کا غلام ہے چھے سیلاب جدھر آتا ہے ادھر ہی جاتا ہے یہ عمر کا غلام ہے آج جدھر سے شولہ بھڑکتا ہے ادھر جاتا ہے یہ کبھی پیٹ نہیں دکھاتا سینہ دکھاتا ہے سینہ اگر آج کوئی پیٹ دکھا رہا ہے تو وہی ہوگا کون لباس والا ٹی والا تاجو شریعہ والا نہیں ہوگا تاجو شریعہ نے کبھی پیٹ نہیں دکھایا جب بھی دکھایا تو آنکھیں دکھایا اور زمانے کی بولتی بند کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے والا بنائے چلنے والا بنائے اور یہ کہیں کہ تفان کر رہا تھا میرے عظم کا طواب دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی کشتی بھور میں ہسنے والوں میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ ہم بھی حوصلہ رکھتے ہیں تفانوں سے ٹکرانے کا تم جتنا تراش ہوگے اتنا ہی سوا ہوگا اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين وما علینا اللہ اللہ سبح ٹکرانے کا